اسلام علیکم دوستو تو کیا آپ انڈرائیڈ فون استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ انڈرائیڈ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس میں موجود تمام سیٹنگز کے بارے میں تو معلوم ہونا ہی چاہیے اور اگر آپ کو اس میں موجود خوفیہ سیٹنگز کے بارے میں معلومات نہیں ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس خوفیہ معلومات کے بارے میں تھوڑی سی اگاہی دیں گے تاکہ آپ لوگوں سے فائدہ اٹھا سکیں تو میں اپنے چینل پر اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز اپلوٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے میری ویڈیوز آپ کے روز مرہ کے کام میں جو بھی مشکلات ہوتی ہیں ان کے مطلق ہوتی ہیں تو آج میں نے یہ ویڈیوز صرف ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جنہیں اپنے انڈرائیڈ فون میں موجود سیٹنگز کے آپشن کے بارے میں معلومات نہیں ہے اور اس میں ایک خاص فنکشن ہوتا ہے ایکسیسیبیلٹی کا جی جس کے اندر وہ سیکریٹ سیٹنگز موجود ہیں جو آپ کے فون میں ایک بہتر چیننگ لاسکتی ہیں جسے آپ ایک اور اچھے اور بہتر طریقے سے اپنے فون کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو کو مس بلکل بھی مت کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ لوگوں کو ریکمینڈ میں یہی کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے تو مجھے امید ہے آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہوگا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سب لوگوں کے موبائل میں سیٹنگز کا آپشن تو موجود رہتا ہی ہوگا جی سیٹنگز کا آپشن ہر موبائل میں موجود ہوتا ہے تو کچھ فون ہوتے ہیں ایپل کے اور کچھ فون ہوتے ہیں جو آپ باہر سے مانگواتے ہیں فور ایکزامپل آپ کا بھائی آپ کے فادر یا جو بھی آپ کے ریلیٹیف باہر رہتے ہیں کسی باہر دوسرے ملک میں تو وہاں سے آپ مانگواتے ہیں تو ان میں یہ چیز یہ فیچرز موجود نہیں ہوتے تو بٹ انڈرائیڈ کا جو بھی ورجن ہے جو بھی انڈرائیڈ موبائل ہیں لولی پو پوکٹ کیٹو یا جو بھی ورجن ہو آپ کو سیٹنگز کے آپشن میں ایکسی بیلیٹی کو آپشن لازمی مل جائے گا آپ نے اس کو لازمی ایکسس کر لینا ہے سب سے پہلے میں کرتا ہوں سیٹنگز کو اوپن آپ نے کر لینا ہے اپنی سیٹنگز کو اوپن اوپن کرنے کے بعد یہ سیمپل سا جناب اس کا انٹر فیس ہے اس میں سیمپل ساری سیٹنگز ہیں پر اس میں جو بھی جو وہ سیٹنگز ہے جس تک کھم نے جانا ہے اس سیٹنگز کا نام ہے ایکسی بیلیٹی یہ دیکھئے language and input کے نیچے accessibility کا option موجود ہے جس کے اوپر یہ پنجا بنا ہوا ہے پانچ اونگلیاں بنی ہوئی ہیں آپ نے اس option کے اوپر click کر دینا ہے اس option پر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا tab open ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس option کے مدد سے آپ اپنے phone میں کیا کیا chaining کر سکتے ہیں اور یقین مانیں یہ ایسی chaining ہے جن کے بارے میں آپ سن کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے آپ کو اندازہ ہی نہیں رہے گا کہ ہمارا phone یہ بھی کر سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پہلا option ہے talk back کا یہ option کیا کرتا ہے یہ option دیکھئے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر when talk back is on it provides spoken feedback جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ یہاں سے اگر اس کو own کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ اس کو own کر دیں گے تو آپ اکثر اوقات novels پڑتے ہیں یا اپنے موبائل پر کسی ویب سائٹ کا review لینے کے لیے اس ویب سائٹ کو search کرتے ہیں یا اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کئی دفعہ read کرنی پڑتی ہے وہ ویب سائٹ اور کئی دفعہ ہمارا آپ کو بتا ہے بھی ہم students ہیں اور students کا بالکل دل نہیں کرتا کہ وہ پڑھیں خاص طور پر میرے جیسا تو میں تو بالکل نہیں چاہتا کہ بغیر پڑھے ہی میں پاس ہو جاؤں میں تو اس طرح کا student ہوں تو آپ لوگوں کا اکثر اوقات ایسا دل نہیں کرتا ہوگا کہ آپ لوگ پڑھیں تو اس option کو open کرنے سے کیا ہوگا آپ اتنے area کو select کر لیجئے گا اور آپ کا phone آپ کو انگلیش میں یا اردو میں جو بھی وہ text ہے آپ کو وہ پڑھ کر آپ کا phone خود بتائے گا تو ہے نا interesting option اس کا پہلا تو اس کو آپ open کریں گے اور آپ اس سے آسانی کے ساتھ بات کریں گے یہ دیکھئے select to speech یہ بھی اسی کا option ہے آپ اس سے select کر سکیں گے وہ پرانے والے سے آپ بولیں گے جی talk کریں گے اور talk کرنے کے بعد آپ back آئیں گے اور اس میں آپ select کریں گے اور select کرنے سے آپ کا جو بھی phone ہے وہ اتنا حصہ select کر لیے گا اور اس کا آپ کو پڑھ کے بتا دے گا تو یہ اگلا option جو آپ کے بعد switch access ہے یہ بھی بہت کمال کا option ہے caption جی caption اور magnification gesture کیا آپ کو پتا ہے magnification gesture کیا ہوتا ہے اکثر اوقات میرے ایسے دوست ایسے حباب ایسے viewers ہیں جن کی نظر کمزور ہوتی ہے یا مرضہ وہ نزدیک کے نظر ان کی کمزور ہوتی ہے تو ان کے لیے میں یہ recommend کرتا ہوں کہ اپنے phone میں اس option کو own کر لیں کیونکہ اس پر فائدہ ان کا ہی ہے اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس کو کریں گے simply own own کرنے کے بعد آپ نے جس area سے اس کو zoom کر کے دیکھنا ہے وہاں آپ نے دو دفعہ tap کرنا ہے تین دفعہ سوری میں نے یہاں پر ایسے کر دیا ہے یہاں پر آپ tap کریں گے اور یہ دیکھئے کتنا بڑا ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہ magnification gesture ہے یہ اور وہ دیکھئے میرے phone کی battery اور یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ واپس آجیں تو اس کو واپس tap کرئیے گا تو یہ آپ واپس آجیں گے تو یہ ہے نا مزددار بہت ہی کمال کا option ہے آپ کے phone میں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی روز مرہ کے کام میں جو بھی ویب سائٹوں کا آپ review لیتے ہیں یا آپ کے بھی جگہ کسی بھی جگہ اپنے phone پر کام کرتے ہیں تو آپ اس option کو استعمال کر کے اس کو رسانی کے ساتھ سننجھا دے سکتے ہیں تو اگلے option پر آتے ہیں اگلے option میں ہمارا ہے high contract text یہ جو high contract text ہے اس کو آپ نہ اچھیڑیے کیونکہ یہ جو text ہے یہ آپ کا text کو change کر دیتا ہے ملنب یہ جو آپ کی writing ہے نا phone کی writing اس کو یہ change کر دے گا تو لہٰذا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی ایک manual settings ہے اس میں changing ہو کر آپ کو ایک مشکل اور tension دینے والی آپ کے سامنے settings یا writing open ہو جائے تو میں یہ بالکل recommend نہیں کروں گا کہ آپ اس کو چھیڑیں اگلے پر آتے ہیں power button and calls جی یہ بہت ہی کمال کا option ہے اکثر اوقات جب آپ کس کو call کرتے ہیں تو آپ کے screen کے اوپر آ جاتا ہے red button جی red button کو آپ press کرتے ہیں then آپ کی call cut ہوتی ہے تو اب یہ اس option کو own کرنے سے ہوگا کیا آپ یہاں پر power button جو ہے آپ اس کو own کریں گے تو آپ کی جو call ہے وہ خود بخود cut ہو جائے گی جی power button جہاں سے آپ کا phone چالو ہوتا ہے جو side پہ button ہوتا ہے volume کے نیچے جو button ہوتا ہے جہاں سے phone start آپ کرتے ہیں جہاں سے phone کی light own ہوتی ہے اسے کہتے ہیں power button اور اس button کو اس option کو own کرنے سے power button کو جب آپ پریس کریں گے تو آپ کا جو بھی call ہوگی وہ آپ کی cut ہو جائے گی جی اس option کو own کرنے سے تو یہ بہت ہی مزہدار option ہے کئی دفعہ آپ کے mobile کی جو ہے اپنا light ڈیم ہوتی ہے آپ کو سمجھ نہیں لگتا call cut ہی ہے نہیں کٹ ہی ہے دھوپ کے بیچ میں تو آپ اس طریقے کو استعمال کر کے بہت آسانی کے ساتھ اس میں changing کر کے آپ اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں تو اگلا option ہے speak passwords جی یہ وہ option ہے جس میں آپ اپنے password جو آپ فون پر password لگاتے ہیں یہ آپ کے password آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر آپ کچھ بھی بولیے جی جو آپ بولیں گے وہ یہاں پر password activate ہو جائے گا پر میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ اس کو نہ بولیے مطلب نہ اس کو activate کیجئے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں frequency پر depend کرتا ہے یہ option آپ کی آواز کی frequency کئی دفعہ زیادہ ہوتی ہے کئی دفعہ کم ہوتی ہے اور اکثر اوقات جب آپ اس lock کو activate کر لیں گے تو آپ کی frequency آواز کی کم ہوئی تو زیادہ ہوئی یا کم ہوئی تو یہ اکثر match نہ کرے تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے تو میں اس option کو recommend نہیں کروں گا کہ آپ لوگ اس کو نہ use کریں آگے آئے گا accessibility shortcuts جی accessibility shortcuts آئے گا تو آپ یہاں پر اس کو اگر click کریں گے تو آپ کے screen کے اوپر یہاں پر ایک option بن جائے گا اس جگہ پر یا یہاں پر جو بھی جس طرح یہ settings کا option ہے نا اس طرح یہاں پر ایک option بن جائے گا accessibility کا آپ اس پر click کریں گے accessibility میں آپ approach کریں گے جی یہ بھی اس settings میں بہت اہمیت کی حمل ہے تو اس option کو آپ استعمال کر کے یہ بھی کر سکتے ہیں تو اگلا ہے یہ touch hold and delay یہ کہتا ہے جی آپ touch hold and delay اکثر اوقات آپ جب اپنے کسی بھی phone میں data کو delete کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پہلے touch کرتے ہیں پھر اس کو hold کر رکھتے ہیں پھر وہ green ہو جاتا ہے دن آپ اس کو ریچے سے delete کر دیتے ہیں تو یہ option اس related ہے یہ آپ کا بتا رہا ہے کہ یہ short میں کریں میڈیم میں کریں یا لوگ میں کریں تو میں آپ کو یہ ہی recommend کروں گا کہ آپ اسے short پہی رہنے دیجئے color inversion color inversion کو بھی آپ نے نہیں شہرنا کیونکہ آپ کے phone کے color کو یہ change کر دے گا اور پھر آپ کو مسئلہ بنے گا یہ وہ settings ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جن settings کو میں نے آپ کو بتایا ہے recommend کیا ہے کہ ان settings کو آپ open کر لیں ان settings کو ہی آپ open کریے گا باقی settings کو open کریں گے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے اس ویڈیو میں کہ آپ اگر اس settings کو own کریں گے تو مسئلہ آپ کو بنے گا کیونکہ ان settings میں ان settings کے اندر جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے وہ اگر own کیا تو آپ کو بالکل مسئلہ نہیں بنے گا الٹا آپ کو انچالا فائدہ ہی ہوگا جب بھی آپ اسے own کریں گے تو نیچے جو option ہے یہ color correction کا ہے تو جب آپ اس option کو open own ہی نہیں کہیں کریں گے تو color correction option بھی نہیں آپ کے پاس ہوگا تو یہ تھی مہارا جناب چھوٹا سے tutorial جس میں آپ کو ہم نے اس کے important settings کے بارے میں بتایا ہے آپ کے فون میں موجود accessibility option صرف اس لیے رکھا لیاتا ہے کہ manufacture جو بھی manufacture ہوتا ہے آپ کے موبائل کا وہ accessibility option لازمی رکھتا ہے اور جو بھی mobile use کرتا ہے جو اپنے آپ کو mobile expert مانتا ہے آج کی دنیا میں اس کو accessibility option کے بارے میں لازمی پتا ہونا چاہیے اور ایک اور option ہے developer option جس کے بارے میں میں نے last video میں آپ سے discuss کیا تھا اور اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل پر approach کریں اور وہاں پہ آپ اس ویڈیو کو watch کریں developer option کے متعلق میں نے وہاں پہ مکمل معلومات دی ہوئی ہے developer option کو آپ کس طرح ایسے create کر سکتے ہیں and bla 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 جو بھی آپ وہاں پر کریں گے وہ بہت ہی interested ہوگا interesting ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو accessibility کا option میں نے آپ کو بتایا ہے اس option سے کئی زیادہ یہ option آپ کو interesting لگا ہے اگر آپ کو interesting لگا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس option سے کئی زیادہ interesting option ہے وہ جی developer option تو اگر آپ نے وہ ویڈیو ہماری نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل پر جائیں آپ اس کو subscribe کریں اور ہماری اس ویڈیو کو نازمی دیکھیں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھے knowledge ملے ان کے متعلق اور میں اس طرح کی روز مرہ کی بنیاد پر اپنے چینل پر اس طرح کی ویڈیوز اپلوٹ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہم حل کر سکیں یہ بہت common مسئلہ تھا مسئلہ تو نہیں خیر information تھی جو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کرنا چاہیے اور مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنی چاہیے تو میں نے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور آخری دفعہ میں آپ سے اگزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارے چینل کے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کریں جو سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ لازمی پریس کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید اچھے اچھے ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ